میرے عزیزو خداوند میں آپ کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹور ایمانویل جوید ہے اور میں آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلومات فرام کرے گی جس کا عنوان ہے بیبل مقدس میں دس ایسے نام جو غریبوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں جی ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیبل مقدس میں دس سے زیادہ نام ہیں جو غریبوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں اور میں ان ناموں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو میرا یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل نصیران سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہوتی ہے ہماری اس میں آپ کو نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو میں آپ کے ساتھ ایک جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں غریبوں کے حوالے سے غریبوں کے لئے کتنے لفظ بائبل امکدس میں آئے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں غلام یہ غریبوں کے لئے لفظ استعمال ہوئے ہے غلام اور اس کا حوالہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں خروج کی کتاب ہے اور اس کا بیس باب اور دس آیت ہے دوسرے نمبر پر میرے عزیزو مخلص احبار کی کتاب ہے اس کا پچیس باب اور پینتیس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزو تیسرے نمبر پر جو غریبوں کے لئے لفظ بائبل مکدس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے سادہ لوگ جی ہاں آپ جانتے ہیں غریب سادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے زبور نویس 116 اور اس کی 6 آیت میں غریبوں کو سادہ لوگ کہتا ہے اور چوتھے نمبر پر میرے عزیزو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو غریبوں کے لئے نام استعمال ہوا ہے وہ ہے مسکین آپ جانتے ہیں کہ جب کسی غریب کو ہم دیکھتے ہیں یا کسی مجبور کو دیکھتے ہیں یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں کہ مسکین ہے تو یہ لفظ امسال کی کتاب میں استعمال ہوا ہے چودہ باب اور اس کی 31 آیت میں اور پھر میرے عزیزو پانچویں نمبر پر بھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ہمارے استعمال میں آنے والا نام جو ہیں غریبوں کے لئے خاص طور پر اکثر ہم کسی کے پاس کچھ نہ ہوتے اس کو پھر کہہ دیتے ہیں اے کنگال جی ہاں کنگال لفظ استعمال ہوا ہے غریبوں کے لئے امسال کی کتاب ہے اور اس کا چودہ باب اور بیس آیت میں یہ آیا ہے اور پھر میرے عزیزو چھٹے نمبر پر میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں غریبوں کے لئے وہ ہے مختاج جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے ہم مختاج ہوتے ہیں تو ہمارا خدا میں کہتا ہے کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے مختاج ہو تو یہ لفظ جو مختاج ہے یہ مقاشفہ تین باب اور ستر آیت میں آیا ہے اور میرے عزیزو پھر ساتھویں نمبر پر جو ہے یہ لفظ حکیر یہ حکیر لفظ جو ہے یہ امسال کی کتاب اس کا چودہ باب اور اکیس آیت میں اس کا حوالہ آپ چیک کر سکتے ہیں آٹھویں نمبر پر بہت پیاری آیت ہے جو خداون یسومسی نے اپنے شگردوں کو جب ایک عورت نے خداون یسومسی پر قیمتی اتر ڈالا تو شگردوں نے کہا کہ اس کو بیچ کر تو بہت سارے غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی تو آپ جانتے ہیں خداون یسومسی نے کہا کہ اس عورت نے تو میرے مرنے کی دفن کرنے کی جو تیاری ہے اس کے لیے اس نے کیا یادگار کی ہے اور غریب غربہ تو خداون یسومسی کے یہ الفاظ غریب غربہ تو تو میں ہمیشہ تمہیں درمیان نہ رہوں گا تو یہ لفظ جو غریب غربہ ہے یہ ہمارے آج کی ویڈیو کا آٹھویں نمبر پر ہے لفظ غریب غربہ اور پھر میرے عزیزو سوری میرے عزیزو میں غریب غربہ کا جو حوالہ جات ہے یہ آپ کو بتنا چاہتا ہوں یہ متی سولہ باب اور اس کی گیار آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوہ نائن نمبر پر جو آج کا لفظ ہے غربت کے حوالے سے وہ ہے تنگ دست جی ہاں تنگ دست بھی آج کے اس جو ویڈیو ہے اس کے لیے نائن نمبر پر آیا ہے تنگ دست اور یہ اب حوالہ چیک کر سکتے ہیں احبار کی کتاب ہے اس کا پچیس باب اور پینتیس آیت میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر بھی میں یہ حوالے جات لکھ کر شیئر کروں گا اور لاسٹ نمبر جو دس نمبر ہے جو غریبوں کے لیے استعمال ہوئے یہ تو آپ جانتے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم ڈینجرس کہتے ہیں جس پر سیاست بھی ہم کرتے ہیں غریبوں کو ہم مکان دیں گے گھر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے پھر ہم سیاست بھی کرتے ہیں لیکن کلام مقدس میں اس پر ہم بہت کم بولتے ہیں کلام مقدس میں غریبوں کے لیے ہم بہت کم بولتے ہیں لیکن آج میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھی ہے اور اس کا جو انوان ہے غریبوں کے لیے دس نام جو استعمال ہوئے ہیں تو نو نمبر میں نے آپ کو بتا دیئے نو نام آپ کو بتا دیئے دسوہ نام جو ہے یہ غریب ہے یہ مقاشوہ تین باب اور اس کی سترہ آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو خدا اندہ آپ کو برکت دے غریبوں کے لیے جو ویڈیو بنانے کا سلسلہ ہے یہ میں نے شروع کیا ہے اور اس کی آج دوسری ویڈیو ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دیتی جو جس کا نام تھا ایک شخص نے اپنے چار بچوں کو زندہ نہر میں پھینک دیا تھا وہ بھی غریب تھا اور اس نے غربت کے باعث اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا تھا تو اس کے بعد بھی ہم آپ کو غریبوں کے حوالے سے جو کلام ام قدس میں ہے بہت ساری ویڈیوز میں ہیں آپ کتا کلک کراؤں گا اور آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نصیران سٹوڈیو اور اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہوتا ہے گھنٹی کا وہ بھی ضرور دپائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو بھی اب تک پہنچ سکے بروقت تو اپنا خیار رکھئے گا خدا اندہ آپ کو برکہ دے تھانکیو شکریہ